کہ میں جانیاں دکھ مجھ کو دکھ سبایا جگ اچھے چڑھ کے دیکھیا تا کر کر احاق یعنی اوس آتمک اتی مانسک اچائی تے بیٹھ کے لکھنا جتھو تا انو سارے جہان دے دکھ نظران اس واق دے اچھے ارثانو جانن دے باوجود اس دے صدارن ارثوی دلچسپی تو خالی نہیں یعنی کسے لکھ دے کر جا کے انو ملنا اور دیکھنا کے انو کتھے بیٹھ کے لکھ دا ہے آؤ آج ملدے ہاں پنجابی دے مشہور ناولکار پروفیسر ننجن تصنیم ہو رانو انو دے کر جا کے اتی انو دے موہوں سن دے ہاں انو دے ناول نگاری دی کہانی کارویج میں نو عدبی ورسائی ملیا اس طرح کے میرے پتا جی بہتا پڑے لے کے نہیں سن لیکن ایک تا میرے دادا جی جلے کے عمر سر دے مشہور حکیم اور جوتشی انہ دے ناول دو میں لفظات دے سی حکیم رام جی سنگھ جوتشی تو انہوں گروانی دا بھی بڑا گیان سی لیکن میرے تایا جی پورا سنگھ ہنر اردو دے شاعر اور اشنومی ساہتکار انہ دا اردو پرشن دا میرے تے پرباہ بڑا گیرہ بچپن جی پہ گیا میں جو دوں اٹھمیں جمعات پہنچے تھے کین لگے بھی تو اپنا اردو دا پڑھ دے ہی ہیں پر ناول دسمی جو پرشن نال لینی ہے فارسی بھی پڑھنی ہے اخبار رسالے پرندہ شوق پیدا ہو گیا اور جدو میں ہندو کا علیہ عمر سرچ داخل ہویا ایف ایچ او دو میں نو شعر و شاعری دا بھی اردو دے بچ گذل لکھنا یا قطع لکھنا یا حلکے چھوٹے چھوٹے افثانے لکھنا اے میرا شوق ہو گیا چلو بی اے پاس کرن تک میرے کچھ افثانے اور کچھ گذلان کچھ کتے چھپ چکے سی اور میرے منچ اے سی کہ بھئی جدا اردو عدب ہے اے دا پورا گیان حاصل ہوئے کردیاں کردیاں کی ہویا کہ بھئی اردو دے نال تا میری واپستگی بہت گیری ہندی گئی پرشن تا چرو میں بی اے تک پڑھی انگلیش دے ایم اے کرن تا بعد میرے دماغ چاہ آیا کہ بھئی انگلیش دا جو منو گیان پرابط ہویا ہے اور اردو دے میری بیگراؤنڈ ہے اے جلی سارا کچھ میرے کل ہے گا ہے اے پنجابی جلی میری ماتری باشا ہے میرا سمپرک اے ٹھیک ہے ہم را سردہ ان کر کے جلی زبان اسی بھول دے سی او زبان تا پنجابی تھی شد زبانی گھنی جن دیا ہم را سردہ بچ جو اسی کاروباری سلسلے بچ ہوئی اور اس را بچ لیکن انیس سو چونڑ دے بچ جو دوں کہ میں پہنتی ایک سال دی میری عمر ہوگی تھی او دوں کہ میں ایک ڈیورشن لیتی اور میں خوش ہے کہ آئیتوں چاریس سال پہلو میں جرہ فیصلہ لیا سی اپنے ماندن نال کے بھی اردو پرشن اور انگلیز دا جرہ میں انہوں گیان ہے او میں اپنی جری مدر ٹانگ ہے ماتری باشا ہے پنجابی او دے دوارہ میں انہوں انکت کرا نتیجہ ہوا ہے کہ انیس سو چونڑ دے بچے میرا پنجابی نال سدہ سمپرک پنجابی ساہتنا سدہ سمپرک پیدا ہویا اور انیس سو پینٹھ دے بچ میں اپنا پہلا پنجابی ناول پرچھا میں لکھا جرہ کے اگلے سال انیس سو چھاٹ چھپیا انیس سو چھاٹ اور دوزار چھے اے جلے چالیس سال بیتے نے ایم سمین ہے کہ انہ چالیس سالانچ جڑی میں تی کتابہ لکھی ہیں تھرٹی بکس دس ناول علوچنہ دین کتابہ انگلیش چوی علوچنہ دین کتابہ اور اس نے لائٹ ایسز اور اردو دے دو ناول بھی میرے چھپے پنجابی چاندو پہلو مونہ لیزہ اور سوگوار انگلیش چوی میں آپ نے کچھ ناول ٹرانسلیٹ کیتے ہیں تین چال ناول اور جڑا میرا ناول جیتے میں ساہیت کیاڈمی وارڈ میں لیا ہے گوہ چی ارت وہ بھی ساہیت کیاڈمی نے میرے کلو انگلیش کروایا ہے اور وہ چھپ گیا ہے ایدہ ہی میرے ہور ناول جڑے ایک ہور ناما سال میرا ناول ہے جڑا رکشہ پولر رکشہ چالک دی زندگی ہے ایک دن دی سویرے چھے میں تو لائے گی راتی یارہ میں تک نیک رکشہ والا ہمرا سرد دے بچ سویر ایریویس ٹیشن سویرے چھے میں جے پہنچ دا ہے راتی یارہ میں ایک کار رہا ہوندہ ہے بچوں دو پہرے بھی کار دو ترین کے انٹے ہوندہ ہے اوہ میرا ناول ایک ہور ناما سال اوہ چی بھی آنگا ہے کہ غریب آدمی لئی نا ایک ہور ناما سال ایک ہور ناما سال سنگرش دا پیدا ہو گیا مطلب ایک ہور ناما سال سنگرش لئی جینا پیا یہ نہیں کہ بھی ناما سال مبارک تھا ٹھیک ہے لیکن غریب آدمی دا میں پھر ایک رکشہ پولر نو بنا کے کے اندر اوہ ناول لکھا چیتنا پرواد تقنیک دے بچ ہے اوہ اس ناول نال جڑا کے سکول بورڈ دے بچے میٹرکش لگیا سی اور تین کلکھ چھپی اوہ دی کا پی گوچی ارث ناول دا پہلو دا چلو جسنا ہے پاشا باغ نے نوٹس لیا لیکن چار پائنس سال بعد نا جدھوں اوہ اس ناول دے ہور پشن سا ہوئی تو پارتی ساہت اکیڈمی اور میں سمجھنا ہے کہ بھی میری ریکوگنیشن جلی میں اپنے ہم سنجھا کہ بھی ناو آئی ہے میں ریکو نائزد او جنا میں نو ساہت اکیڈمی وارڈ ملے آئے نائنٹین نائنٹی نائنچ چھے آئی واس سیونٹی یر اوڈ ستر سال دی عمر چھے میں نو اے اوہرڈ پارتی ساہت اکیڈمی ان دیتا لیکن اے نہیں کہ جسنا کوئی لوگ کہن دے جی کہ اوہرڈ مل گیا پارتی ساہت اکیڈمی ان دیتا ہوں جو میں پچھل چاہت جنہوں کہن دے جو دیکھتا ہے مڑکے ایٹ ڈا ایج آف سیونٹی سیون اے دا میں محسوس کر دا ہے کہ بھی جسے ہم اجاز لکھنیو نے کیا کہ سب کا تو گریبان سی ڈالا اپنا ہی گریبان بھول گئے اے دا لگا کہ یہ مالی طورتے میں کاللی لیکچرر تیروں ساری عمر رہے ہیں پینشنر لگ گئی اور بھی ہو گیا کار بچے بھی پڑ گئے کوئی گر نہیں لیکن نالے لگا کہ بھی دنیا بہت سیانی ہے بہت دور دوڑ گئی اسی بیٹھ کے لہے دے رہے پر میں سمیدھا ہے کہ وہ لکھنا جڑا ہے میرے نالے کوئی دوست ایسے دی جڑے کہ اپنی زندگی جنہوں نے بڑیاں اچھی اچھیاں پوسٹاں پرابط کی دیاں چنگا پیسہ بھی کمایا اور کتے ود پہلوں انہوں نے اپنے کار بنا لے کوٹھیاں کاراں لڑ لیاں لیکن جدو ہون ہو رٹیر ہو کے بیٹھے لکھن لئی تو وہ کھنچکا سی وقت ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ ساہید کار دے سامنے ایک چیلنج ہندہ ہے کہ جدو اندر ولولا پیدا ہو رہے ہیں او دو جے وہ نہیں لکھتا اور پیسہ کمان جاندہ ہے یا کسے پدوی دی پچھے دوڑ دے تو وہ وقت اگر داس سال بیس سال لنگ گیا پھر تس ہی جا کے کہو گے جی میں ہون ساٹھ سال یومر سے بیک رٹیر ہو گیا دوستو سوفیاں بارے کیا جاندہ ہے کہ وہ اسلام دی چار دیواری بچ اگے ہوئے رکھ سن یہ صحیح ہے کہ وہ اسلام دی چار دیواری بچ اگے ہوئے رکھ سن پر وہ انہیں اچھے تے سنگنے سن کہ انہیں دی چھاں کوہاں دور جاندے سی کوہاں دور ہی نہیں صدیاں دور جدو آج بھی کدی کسے سوفی کلام دی تن سندے ہاں تسانو سادیاں روحاں ہوتے اچھاں پیندی محسوس ہون